ماشاءاللہ یہ دیکھو اور یہ بھی مال کرڑا ہو اس کے ساتھ یہ بھی دینے آلے سولہ آزار جونسا بچہ اچھا لگے ماشاءاللہ کوئی سا بھی اس میں سے لے جائے کوئی سا بھی لے جائے آتھ رکھیں اس پہ بھی آتھ رکھیں کمارے میں تو فرق ہے زائر سے آپ کو کچھ فرق ہے جس کے علاوہ کچھ کیرے بگرے بھی ہمارے پاس ہیں پھالنے کے لئے اس سال تیار ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں بھئی ہر قسم کا مال ہے پھالنے علبی ہے حقیقے علبی ہے صدقے علبی ہے جیسا چاہیے میں کوئی سبھی جوڑی پسند کرے پینتیس ازار گا اچھا جی میں پندرہ گلو سپائی سپائی کر کے ورنہ گوشت ادھر پیک کے جاؤ اپنا پیسہ لے جاؤ سوراپ گوڑ میں کڑائیاں مل رہی ہیں کڑائیاں مل رہی ہیں مالے کڑائی والا اس کے موٹے دائیں گے مجھے بتاؤ اس کے کیا ہوں گے یہ فائنل اسلام علیکم دوستو لیاری بکرہ منڈی کی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور یہ دیکھ لیجئے ابھی یہ چھوٹا مال بھی آیا بھائے یہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑی سی ایک نظر مال لیں آپ ان کے مال پہ یہ دیکھنا ہے لیاری بکرہ منڈی ہے یہ جو بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ادھر بھی تھوڑا مال کھڑا ہے اور ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام ہاں بھائی نام بتا دو لوگوں کو نام چھوٹا فہیم بھائی چھوٹا فہیم ہے مشہور مجھے بتاؤ بھائی آج کون سا مال ہے تمہارے پہ ہر قسم کا مال ہے پالنے علا بھی ہے حقیقے علا بھی ہے صدقے علا بھی ہے جیسا چاہیے کسٹومروں کو مال ہے اچھا لیکن ابھی قربانی والا تو نہیں آیا قربانی علا نہیں آیا ابھی حقیقے علا موجود ہے ہمارے پاس قیرات علا پالنے علا کچھ مال پالنے والے بچے بھی ہیں تھوڑے نا تھوڑے صحیح میں پہلے آسے کرو پالنے والے بچے دکھاؤ یہ فانے والے بچے بھائی یہ دیکھ لیجے بھائی یہ الگ ہے ملتان کے بچے ہیں ملتان کے یہ ملتان سے لے کیا ہے یہ پتاؤ یہ عمر میں کیا ہے یہ عمر میں ہے بھائی ساتھ ساتھ مہینے کے یہ دیکھ لیجے ماشاءاللہ دیکھو دکھاؤ بھائی دکھاؤ یہ دیکھ لیجے بھائی مکس بریڈ میں کاموری پٹیری مکس ٹائپ کیے اور یہ دیکھ لیں تو تھوڑا تھوڑا دکھا رہے ہیں اب مجھے ذرا دکھا دو یہ بتاؤ یہ آٹھ نو بچے گنے جونسا پسند کر کے گراغ نکالے صرف سولہ ہزار کا مانگتے ہیں پچیس چھبیس ایک بتا دو دینے والے کیا ہو جائیں گے دینے والے سولہ ہزار جونسا بچے اچھے لگے ماشاءاللہ کوئی سا بھی اس میں سے لے جائیں کوئی سا بھی لے جاوے دیکھو بھائی کوئی سا بھی لے جاؤ ماشاءاللہ یہ ساف ستھرا مال ہے صحت مند بچے ہیں اور سولہ ہزار روپے کا ایک دے رہے ہیں چیک ہے یہ دیکھ لیجے بھائی اگر آپ کو اس میں سے کوئی سا بھی چاہیے ہو سولہ ہزار کا ایک ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ والا بھی نکالو یہ دیکھ لو بھائی ابلک پرنٹ میں یہ چیک کرو بچہ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بھائی تو ایسے بچے آپ کو دے رہے ہیں یہ سولہ ہزار روپے میں لیاری بکرہ منڈی میں ٹھیک ہے نا جو لوگ شوق سے بکرہ پالنا چاہتے ہیں بچے پالنا چاہتے ہیں قربانی کے لیے پالتے ہیں ٹھیک ہے قربانی تو خیر یہ اگلے سال ہو جائے گا تیار اگلے سال کے لیے یہ جائے گا لیکن بہت سے لوگ کو چاہیے ہوتے ہیں بچے تو وہ زیادہ نسلی میں بہت مہنگے بچے مل رہے ہوتے ہیں یہ ماشاء اللہ بڑے بکرے بنتے پٹے رہے گلابی وغیرہ کے بچے جو ہیں وہ پچیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار لیکن یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سولہ سولہ ہزار میں مل جائیں گے آپ کا شوق پورا ہو جائے گا کسی کو بھی اگر بچوں کے لیے لیے یہ دیکھ لیجئے بھئی اور اس میں کیا گنجائی اور بھئی یہی گنجائش ہو جائیں گی پانسو کرائے کے لیے دیں گے بھائی دیکھو بھائی جو ویڈیو دیکھ کے آئے گا اس کو پھر ریٹ یہی لگانا ہے بھائی بھلکل بھائی کیا ریٹ بتاتے ہیں سولہ ہزار کا بچہ دیں گے پانسو کرائے کا دیں گے اس کو کوشی سے محبت سے صحیح ہے بھائی بھائی نے بتا دیا ہے کے سولہ ہزار روپے اور کرایا اس میں فری ہے اچھا اس کے علاوہ کونس ہے اس کے علاوہ کچھ کیرے بکرے بھی ہمارے پاس ہیں پالنے کے لئے اس سال تیار ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں بھئی یہ ماشاءاللہ پکے کیرے بکرے ہیں دبل اڈی کے موٹے بکرے انشاءاللہ موٹے اور تیار رہیں گے یہ تک اور اچھے ہو جائیں گے ماشاءاللہ اچھا جی دونوں کیرے بکرے تو پیسے تو بتاؤ پیسے یہ دونوں دیکھو مانگتے ہیں یہ بھی کیلے چھبیس کا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس اس کا باتاو اور اس روپے مل جائے گا کیرہ پٹھے یہ بھی پال نیک ہے اس کا بتاؤ یہ اٹھارہ ہزار کا ہو جائے گا اٹھارہ ہزار کیرہ پٹھے کیرہ یہ بھی کیرہ ہے یہ بیس ہزار کا ہو جائے گا یہ بھی کیرہ ہے اٹھارہ بیس ہزار روپے میں آپ شوق کر سکتے ہو جیت کو تیار ہو جائیں گے اور اپنے شوق کے لیے بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ کاموری پٹیری میں جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھو ایک یہ پو جی ان کے ریڈ شروع ہوتے ہیں پیتیس چالیس ہزار سے تو یہ آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجے بھائی اس کے کیا بتائیے والے کے یہ والا بھی ہو جائے گا انڈیس ہزار کا یہ بیس کا ہو جائے گا یہ اٹھارہ کا ہو جائے گا یہ کیرے پٹھے ہیں بھی کیرے ماشاءاللہ ابھی دانت کی دوڑے پٹھے ہیں اس سائیڈ والا اپنا نہیں ہے بھائی اور گوشت وغیرہ کے لیے اور گوشت وغیرہ کے لیے مال سطکے کا کرات کا کیکے کا جس کے لیے چاہیے یہ مال ہے یہ دیکھو خطہ ہی جھو کہ یوک کسی رات کے لیے جانب ہے ہیں جو ایک چھاہیے ڈانے او ہی ہیں چار دانے جوڑی پینتیس ہزار گئے 35 ہزاروں میں جوڑی چار دانس مل رہا ہے چار دانس یہ دیکھنے یہ ایسی بکریہ ہیں مجھے بتاؤ ہی ایک چھائیے پینتیس ہزار کے ساتھ اسے کا چھگو چلیں کے ابو خوبیر ہے کر لو یہ دیکھو 35000 میں آپ کو یہ پانچ دانوں میں سے کوئی سبھی جوڑی پسند کریں بچی الگ پرائز کے کیا کہہ رہے ہو یہ پانچ دانوں میں کوئی سبھی جوڑی پسند کریں 35000 اچھا جی یہ دیکھ لو بھائی جو پانچ آگے کھڑے میں اس میں سے کوئی سبھی انشاءاللہ تیس کلو گوشت تیس کلو دونوں میں سپائی شپائی کر کے اسے بولنے آلے آگے بولتے ہیں بھئی انہوں کو پچاس کلو گوشت ہے پچپن بھائی میں سے ایک کلو بھائی میں سے نکال کے گوشت پورا کرنا پڑے گا یہ ہوگا یہ آپ کو دکھا دیا اچھا مجھے یہ بتاؤ جو آگے ان کا بتاؤ تھوڑا آگے یہ دیکھو پٹان مٹان آتے دعوت کے لیے کاٹھے ماشاءاللہ موٹے بھائیس تیس کے لوگ بھگری ہے یہ یہ فائنل ایک بات ہو جائے گا اٹھا ہی سہزار کا ماشاءاللہ اس میں بھائیس تیس کے لوگ گوشت بھی یہ موٹے بھائیس تیس سے زیادہ یہ دیکھو اس کے ساتھ ساڑھے سترہ والا بھی کڑے قدمے ہیں کہ مگر کمر میں پرک ہے یہ دیکھو کمر میں پرک ہے کوئی گراک سمجھتا نہیں ہے بلتے نہیں آپ نے ساڑھے سترہ کے دیا تو چیف چیز میں پرک بھی ہوتے آپ پیگمنٹ کیمرہ نظی کریں یہ دیکھیں آپ کو کچھ پرک نظر آئے گا آتھ رکھیں اس پر بھی آتھ رکھیں اس پر بھی آتھ رکھیں تو فرق ہے آپ کو کچھ پرک نظر آ جائے گا اچھا یہ دیکھ لو لیکن تھوڑا سا صاف مال ہے یہ بلکل وہ وہ والا مال چربی والا یہ سمجھو گم دم کا پلاؤ ہے اچھا دیسی مال کھایا ہے یہ جو روشت ملتا ہے سوراب گھوٹ ماشاء اللہ یہ دیکھو یہ بھی مال کھڑا ہے اس کے ساتھ یہ بھی اٹھارہ ہزارک ہے مگر اس نے اور اس میں پرک ہے یہ اٹھائیش ہزارک ہے اس میں پرک ہے کچھ صحیح ہے اور یہ دیکھو یہ اٹھارہ ہزارک ہے یہ پٹھ ہے اچھا سہی صحیح صحیح ہے اٹھارہ ہزارک ہے چھار دات پٹھ ہے یہ سارا روشت موش بناتے ہیں جو بڑے بڑے اٹھلوں میں یہ وہ مال ہے جو سوراب گھوٹ میں جی جی سوراب گھوٹ میں جو کڑائیاں مل رہی ہیں کڑائیاں مل رہی ہیں ہاں یہ مال ہے کڑائیاں مل رہی ہیں وہ بکرے کا بھی ہوتا ہے وہ ایسے مال کا بھی ہوتا ہے چھار بھی ماشاء اللہ یہ دیکھو بیس 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 کلو گئے ایک دانہ اچھا یہ اس کے موٹر دانے مجھے بتاؤ اس کے کیا ہوں گے یہ فائنل اٹھائیس ہزار ہے ایک دو دو یہ تین یہ تین دانے یہ یہ کالا سفید یہ کالا سفید دور آگیا لیں یہ اٹھائیس اٹھائیس کی ہو جائیں گے یہ دونوں تیہیس تیہیس کی ہو جائیں گے اور یہ والے یہ دیکھ لو بھئی یہ والا جو ہے یہ تیہیس تیہیس ہزار روپے میں آپ کو ایسا مل جائے گا تو بھئی یہ وہ ہے گوشت کے لیے آپ کو لینا ہو اور اور صاف سترا مال لینا بلکل تو یہ وہ والا مال ہے یہ دیکھ لیجے بھئی نظر مال لے آپ اور جس کی گنجائش نہ ہو تو بھئی وہ ایسی چیز پال بھی سکتا ہے جی بلکل کیونکہ اگر نسلی میں ہم دیکھنے چاہتے ہیں کاموری پٹیری گلابی ہاتھ رکھو تو وہ شروع ہوتی یہ ساٹھ ستر ہزار روپے سے پچاس آر سے تو یہ آپ دیکھ لیں بھئی لیاری کی بکرا منڈی ہے یہ چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے نا یہ ان کا مال ہے اور یہ دیکھ لیں دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ چیک کر لیں اور یہ وہ ہیں جو پالنے والے بچے ہوتے ہیں تو پالنے والے اگر بچے چاہی ہوں آپ کو تو یہ چیک کر لیجے یہ آپ کو مل جائیں گے سولہ سولہ ہزار کے حساب سے آپ کو یہ مل جائیں گے مال دکھا دیا جی جی بلکل اور کچھ رہتا ہے بھائی یہ یہ جاؤپ کے سامنے سارا صحیح ہے اس کے علاوہ بھی مال آتا رہتا ہے اس کے علاوہ کل اور مال آئے گا کل تیس مال اور آ رہا ہمارا بکرے بھی ہیں پتھیں بھی ہیں بکریہ بھی ہیں دیسی مال ہے خوبصورت مال ہے دیسی مال ہے یہ بھی اچھا جی اتنی دور سے آ رہا ہے انشاءاللہ رات کو دو بجے پہنچ جائیں گے موبائل نمبر بتاؤ لوگوں کو موبائل نمبر اچھا بھائی ان کا نمبر ہے 0305 2842869 یہ نمبر ہے ان کا بتا دیا ہے اور جس کو بھی اگر چاہیے مال مجھے یہ بتاؤ جگہ تو لوگوں کو بتاؤ لیاری میوشہ منڈی یہ نام ہے اور گارڈن سے بھی ایک راستہ آ رہا ہے گارڈن دھو بھی گارڈ سے سیدھا آ رہا ہے کشتی والی جو مسجد ہے وہاں سے آپ آئیں گے کسی ہی پوچھو لیاری بکرہ منڈی بتا دیں تو وہ بتا دیں گے ٹھیک اس کے ساتھ ہی جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بکرہ منڈی کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ